اکرو ساروں نے خوبصورت گھر ہر انسان جو خواب آئی نے ان خواب کے پورو کرنو آئیڈیال گولڈ وستہ نازمہ باد جے پورانک علاقے میں سب سے وڈی بیلڈنگ جی تعمیر نے ترقی جو کم جاری آئی جدید طرح سے آراستہ ترے چار نے پنچ کمروجی اپارٹمنٹ لیفٹ اسٹینڈ بائی جنریٹر بچوں لے کرینے پارک پول جیم نے مسجد ساتھ ساتھ بی بی سہولتوں موجود آئی بہت مناسب قیمت تے تو پچھی اچھو انتظار کین گھال جو وزٹ کرو بک کر آئیو نے حاصل کرو اکرو گفٹ ہیم پر یہ موقع تے آئیڈیال گولڈ وستہ جے سی ای او جو چونو ہو کے ریسپونس تو بہت اچھا ہے اس وقت یعنی کہ تقریبا ہم لوگ فورٹی پرشنٹ سوڑ لاؤٹ ہیں اور یہ جو ٹاپ تھری الیویشنز ان کراچی ہے نیچے شاپنگ مال ہے اپارٹمنٹ سے اور ناظر بات کی سنٹرل کی ٹالیس بیڈنگ ہے بسیکلی جو اس پروجیک کا سب سے بڑا ہوئے کہ ٹالیس بیڈنگ ہے ایک سکنیچر پروجیک ہے آئیڈیل گروپ کا ہے پہلی بات جو یہ پروجیک ہے یعنی کہ کراچی کی ہسٹری کے اندر یہ پہلا پروجیک ہے ریزیڈنشل پروجیک ہے وہ پوسٹ ٹینشننگ کے اوپر ہے جو اس پورے پروجیک کے اندر کوئی بیم نہیں ہے کوئی اور کوئی لٹک بیم نہیں ہے مرمی ہے پورے میں ہمارے17سٹری بید لٹز لیبس اور یعنی کہ اس لئیک دوبائی جسا ہے دوبائی کے اندر پروجیک میڈز اوسط ریگ 36 نیوے اینوے ویشن ہے ہمارے سخت counselor بیڈ ہے جو طوبے درائنگ لاونج ہے چھوار بیڈ ہے یعنی کہ ڈیفرنڈ ک Waitari تو یعنی کہ ہر طپ کا آ سکتا ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے جب бук sfiate کلاس كلی ہے یعنی کہ ابھیو جاد مرید کلاس کیلی ہے اور جو ہمارے بلڈر حضرات ہیں ان کو ایک ایڈوکیشن ہے بیسکلی ایک ایڈوکیشن ہے کہ پروفٹ مارجن اپنا کم کریں اور کہنا میں لوگوں انہی پیسوں کے اندر ایک اچھی چیز دیں ایک اچھی چیز یعنی کلاس الیویشن آپ دے سکتے ہیں پوسٹ انشننگوں پر آپ کام کریں اور یعنی کہ اچھا ایک اچھا اٹموسفیر دیتے ہیں اچھا شہروز یہ بتائیے کہ آئیڈیل گولڈ ویسٹا پہ حوادلے سے جو پروچیکٹس پہ کام ہو رہا ہے تو اس میں لوگوں کے لیے اور کیا فیسلیٹیز دیویں ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں میں جاننا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو آئیڈیل گولڈ ویسٹا جو ہے نا وہ شہر کی ٹاپ تھری ایلیویشن میں سے یہ کہہ مطلب اتنی خوبصورت امارت جو کہ کراچی کی خوبصورتی میں اضافہ کہہ رہی ہے یہ نمبر ون دوسری بات یہ ڈسٹرک سینٹریل کی سب سے ٹالیس بیلڈنگ ہے اچھا یوزوالی جو فلیٹس ہوتے ہیں آپارٹونٹس ہوتے ہیں ان کے برابر میں بھی فلیٹ ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی فلیٹ ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا فلیٹ ہے جس کی ساری سائیڈز اوپن ہیں اور اس کے سامنے ایمنٹیز ہیں مطلب ایک طرف انو بھائی پارک ہے اور ایک طرف نازمہ باد جم خان ہے تو مطلب کہ لائف ٹائم وہاں پہ کوئی ہائی رائز کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہاں پہ رہنے والی لوگوں کو دو دو کلومیٹر کی ویزیبیلیٹی اور ویو ہمیشہ ملے گا تو ایس پر ویو یہ ایک آوٹسٹینڈنگ امیزنگ پروجیکٹ ہے رہائش کے لیے